موسیقی اس وقت میں جیلم تھانا صدر میں موجود ہوں جہاں مدرسیت گوشت بڑی تعداد میں پکڑا گیا ہے جیلم میں کساب مردہ جانوروں کا گوشت عوام کو کھلانے میں مصروف پھر گزشتہ رات ریسکیو ون فائف پر کسی ذمہ دار شہری نے اطلاع دی گاڑی نمبری جی ایم ایس یارہ تیرہ پن کیری ڈبا میں بڑی تعداد میں مدرسیت گوشت سپلائی کیا جا رہا ہے پولیس نے بروق کروائی کرتے ہوئے ملزب ابو بکر والد اجاز احمد سکنا محلہ مسترین جیلم کو دو سو چالیس کلو گرام مدرسیت گوشت کے ساتھ گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا انچارج سلاٹر آوس جیلم ڈاکٹر غلام مرتضی کا رائل نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا جی ہمیں یہ بازرائے پتا چلا ہے کہ مدرسیت گوشت لائے جا رہا ہے بلال ٹون سے ہم نے پکڑا ہے اس کو اور ابھی چونکہ یہ گوشت انسانی صحت کے لئے مدرسیت تو اس کو ضائع کیا جائے گا مجسٹریٹ کی اجازت کے ساتھ جو یہ لے کے جا رہا تھا اس کے اوپر کیا کروائی کیے جائے گا؟ اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جا رہی ہے بلکہ ہو چکی ہے اور جو ٹریور ہے وہ پکڑا ہوا ہے اور جو باقی ملازم ہیں انشاءاللہ ان کو پولیس والے پکڑ لیں گا دکانوں پر سجا صبرہ گوشت شہریوں تک در حقیقت کس طرح پہنچتا ہے اس کے کچھ حقائق ہم نے آپ کو دکھائے کیمرمن بلال خان کے ساتھ عمر کیانی رائل نیو جیلم دکانوں پہنچتا ہے